لمز کے طلبہ کی عظیم کاوش، خوٹل کا ویٹر یونیورسٹی گریجوئیٹ ہو گیا ٹیکسٹائل کی برامداد میں نو فیصد اضافہ، برامداد کا حجم گیارہ اشاریہ پینتیس بلین ڈالر ریکارڈ ناظرین گربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے میں دن با دن دیگر مسائل کو جنم دے رہا ہے کہیں بچوں کو تعلیم چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہیں محنت مزدوری کرنے والوں کو کم عجرت کی وجہ سے زیادہ وقت کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو کہیں معاشرے میں جرائم کی شرعہ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے لیکن آج میں ایک ایسے نوجوان کی بات کروں گی جو مشکل حالات کے باعث پڑھائی چھوڑ کر ویٹر بن گیا تھا لیکن چند نوجوانوں کی کاوش نے اسے ایک عالی یونیورسٹی کا گریجوئیٹ بنا دیا سالار خان جو کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ کے پاس آؤٹ سٹوڈنٹ اور پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر ایک تصویر پوسٹ کی گئی پوسٹ میں سالار نے بتایا کہ یہ آٹھ سال پہلے کی انسار علی کی تصویر ہے اس وقت لاہور میں زاکر طکہ کی لمس پرانچ میں ویٹر تھے جسے نومی جماعت کے بعد سکول چھوڑنا پڑا تھا لیکن اب انسار دو مہینوں میں زیبٹ سے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس کی دگری مکمل کرنے والے ہیں سالار نے مزید بتایا کہ یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے جب وہ بھی لمس میں سٹوڈنٹ تھے اور کیمپس میں کام کرنے والے مختلف افراد پر ہومنز آف لمس کے انوان سے لمس فوٹوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک سیریز کر رہے تھے سالار خان کے مطابق انسار ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا لیکن اس کی مسکراہت کے پیچھے چھپے درد کا کسی کو انتاظہ بھی نہیں تھا سالار خان کا کہنا تھا کہ ہم صرف چند سٹوڈنٹس تھے جو الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے تو ہم انسار کو دل کھول کر ٹپ دیا کرتے تھے اور یوں دو سال تیزی سے گزر گئے اسی دوران سالار نے سوچا کہ وہ انسار کو دوبارہ سکول میں داخل کروائیں لہٰذا سالار نے انسار سے بات کی انسار یہ سب سن کر بے حد خوش ہوا سالار کا کہنا تھا کہ یہ سب آسان نہیں تھا کیونکہ معاملہ صرف انسار کی فیسوں کا نہیں تھا ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے انسار کے اہل خانہ کی مدد بھی کرنی تھی کیونکہ انسار نے اپنی گریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پڑھائی چھوڑی تھی سالار خان نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے انہیں انسار کے گھر ننکانہ صاحب جانا پڑا انسار کے گھر کی ایک دیوار پر میڈل لٹک رہا تھا جو انسار کو پانچویں جماعت میں فرس پوزیشن لینے پر ملا تھا پھر ہم نے انسار کی والدہ کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے گھر اتنی رقم پہنچتی رہے گی جتنی انسار انہیں پیچ رہا ہے جس پر انسار کی والدہ نے رضا مندی کا اظہار کر دیا لیکن اب انسار کو مہانہ تیس ہزار روپے کی ضرورت تھی اور اس سلسلے میں لمس کے کیمپس میں گو فنڈ می کے نام سے چندے کے باکس لگا دیئے گئے اور اس کے ایک ہفتے کے بعد انسار نے زاکر تکہ سے کام چھوڑ دیا اور ایک بار پھر سے سکول جانا شروع کر دیا مگر اس عرصے میں انسار علی کو ہر قدم پر نئے چالنجز کا سامنا کرنا پڑا چار سال سکول نہ جانے کے بعد بائیس سالہ انسار صرف پرائیویٹ امتحان دیر سکتے تھے لہٰذا انسار نے ایفی میں ایڈمیشن دیا اور سالار کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگے جہاں وہ پڑھائی کیا کرتے تھے اور پھر انسار نے اپنی انتق محنت اور جدو جہد سے آٹھ سو نمبرز لے کر ایک گریٹ سے ایفی کیا انسار حساب کتاب میں اچھا تھا اس لئے انسار نے اکاؤنٹنگ پڑھنے کا فیصلہ کیا اور اس کا داخلہ زابس میں سکولرشپ پر ہو گیا لیکن وہاں اسے زبان کا مسئلہ درپیش ہوا جس کے لئے اسے ایک انگلیش لینگویج کورس پر کروایا گیا اور پھر اس نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ یونیورسٹی کا سفر مکمل کیا سالار خان کا کہنا ہے کہ انسار نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اور یہ سب کو کرنے کے لئے کبھی ممکن نہ ہوتا اگر اس کام میں انگلت لوگوں نے مدد اور سپورٹ نہ کی ہوتی لہٰذا اب ایک اور قدم بھی ہے جہاں آپ بھی اس سفر کا حصہ بن سکتے ہیں سالار نے انسار علی کی سی وی شیئر کرتے ہوئے عوام سے دخواست کی ہے کہ انسار کو ایک اچھی نوکری تلاش کرنے میں ان کی مدد کریں اس سلسلے میں سالار نے انسار کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی شیئر کیا اور انسار نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اس کی خوصلہ افضائی کرنے والوں کا شکریہ دا کیا ناظرین دنیا میں کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے انسان کے اندر کوئی کام کرنے کا بس خوصلہ ہونا چاہیے اور یہی خوصلہ انسان کو مشکل سے مشکل ترین کام کرنے کا حمد اور خوصلہ دیتا ہے اسی کے ساتھ بولٹن میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ٹیکسٹائل کی برامداد میں نو فیصد اضافے کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں میک شور دو سبسکرائب اور چینل اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ تا بیل آئیکن پٹن ناظرین روہ مالی سال کے پہلے نو ماہ یعنی جولائی سے مارچ کے دوران ٹیکسٹائل گروپ کی ایکسپورٹ میں نو فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا ہے بیورو آف سٹیٹسٹک کے اداد و شمار کے مطابق مالی سال دو ہزار اکیس کے پہلے نو ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامداد کا حجم گیارہ ارب پینتیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ٹیکسٹائل انٹرسٹی کی ایکسپورٹ سے پاکستان کو دس ارب اکتاریس کروڑ بیس لاکھ ڈالر زر مبادلہ حاصل ہوا تھا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کی ریپورٹ کے مطابق فیبری دو ہزار اکیس کی نسبت مارچ دو ہزار اکیس کے دوران ٹیکسٹائل انٹرسٹی کی برامداد میں نو اشاریہ آٹھ پانچ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا یعنی فیبری دو ہزار اکیس کی برامداد ایک اشاریہ دو تین چار ارب ڈالر کے مقابلے میں مارچ دو ہزار اکیس کے دوران برامداد کا حجم ایک اشاریہ تین پانچ پانچ ارب ڈالر بڑھ گیا اسی طرح پچھلے سال مارچ کی نسبت روہ مالی سال مارچ دو ہزار اکیس کے دوران ٹیکسٹائل سیکٹر کی برامداد میں تیس فیصد تک کا نمائع اضافہ دکھائی دیا جس کے نتیجے میں مارچ دو ہزار اکیس کے دوران ٹیکسٹائل گروپ کی برامداد کا حجم ایک اشاریہ صفر تین نو ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ سال دو ہزار اکیس میں کپاس کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے خام کارٹن کی برامداد میں چھانویں فیصد کمی ہوئی ناظرین ایکسپورٹ انڈوسٹری کی گروت میں تیزی کی وجہ روپے کی قدر میں کمی اور شرح سود کا کم ہونا ہے فیلحال کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.britestarTV.live یا پھر برائٹسٹارTV کی سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منچن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں take good care of yourself دیکھتے رہیں پرائٹسٹارTV موسیقی